پنجاب میں ہی انٹی احمدیہ مومنٹ سٹارٹ ہوئی یعنی کہ انٹی کا دیانی مومنٹ اور جس کو احرار ارگنائزیشن نے ارگنائز کیا تھا اور اس میں چیدہ چیدہ لیڈر جو تھے وہ مولانا عبدالسار خان نیازی تھے اور مولانا محدودی تھے تو جو ہے ایک بہت بڑا ایجیٹیشن سٹارٹ ہوا سرگودہ اور لاہور میں اور یہ جو تھا دیس ایجیٹیشن سپورٹیڈ بائی سی ایم پنجاب میاں ممتاز دولتانہ تو لاہور میں ہی فرسٹ مارشاللہ ایمپوس کیا جنرل عظم خان اس وقت پنجاب کے کورڈ کمانڈر تھے انہوں نے جو ہے پہلا مارشاللہ لاہور اور سرگودہ میں ایمپوس کیا اور آخر میں آن اپریل سیونٹین نائنٹین ففٹی تری میں گورنر جنرل غلام محمد نے خواجہ نظام الدین کو اس کے آفیس سے ریمو کر دیا اس کے بعد آ جاتے ہیں محمد علی بوگرا تھرڈ پرائیم منیسٹر اور محمد علی بوگرا نے جو ہے جو ان کے دور میں جو ایمپورٹنٹ ایونٹس ہوئے وہ یہ تھے ہی میڈ کمانڈر ان چیف جو کہ اس وقت جنرل عیوب خان کمانڈر ان چیف تھے اس اے دیفنس منیسٹر اور جس کی وجہ سے دس پہوینگ وے فار ملٹری انوارلمنٹ ان پولیٹکس جس کی وجہ سے کیا تھا کہ جو ہے ملٹری کو ایک موقع ملا پولیٹکس میں حصہ لینے کا یعنی کہ ایوب خان has the dual charges he was commander in chief of armed forces and also he was the defense minister ایک ان کی official post تھی اور دوسری جو ہے وہ ایک political post بھی سنبھالے ہوئے تھے اس کے علاوہ انہوں نے جو ہے جو classes کو overcome کرنے کے لیے ان کا مشہور فارمولا انہوں نے جس کو بوگرا فارمولا کہا جاتا ہے اکتوبر 7 1953 کو انہوں نے پیش کیا تھا اور آن اکتوبر 24 1955 گورنر جنرل غلام محمد نے کیا کیا کہ constituentie somebody کو ڈیزول کر دیا اور بوگرا کو کہا گیا کہا کہ آپ as a prime minister continue رکھیں اس وقت کے speaker جو constituentie somebody کے first constituentie somebody کے جو speaker تھے مولوی تمیز الدین اس نے جو ہے گورنر جنرل کے اس ایک کو سین چیف کورٹ میں challenge کیا اور جو ہے سین چیف کورٹ نے speaker کے حق میں فیصلہ دے دیا لیکن federal government جو ہے انہوں نے federal court میں اس کے خلاف یہ سین کورٹ کے فیصلے کے خلاف جو ہے plea جمع کرائی اور federal court نے گورنر جنرل غلام عمد کے حق میں فیصلہ دے دیا اس کے بعد گورنر جنرل بوگرا امد علی بوگرا کو جو ہے گورنر جنرل سکندر میرزا نے آٹھ اگس نائنٹین فیفٹی فائی کو ڈیسمیس کر دیا اس کے بعد چودری محمد علی فورٹ پرائم منیسٹ رہا جاتے ہیں اور چودری محمد دلی جو time period تھا یہ بہت امپورٹن time period تھا جو ان کے دور کے ایوانتے ہیں ان میں جو ہے فرمیگ دے کنسیٹوشن of 1956 اور اس کے علاوہ انہوں نے جو سب سے بڑا پولیٹیکل بلندر کیا ڈاکٹر خان سیب جو تھے خان عبدالغفار خان کے چھوٹے بھائی تھے بڑے بھائی تھے اور ہی بلانگس ٹو ریپبلیکن پارٹی اور اس کو از ای سی ایم آف ویس پاکستان بنایا جس کی وجہ سے کیا تھا وہ سے مینی لیگرز سٹارٹیڈ اپوزیشن اپوزنگ ہیم آن دے اپوائنمنٹ آف ای ریپبلیکن از ای سی ایم اور وہ سے مسلم لیگرز نے جو ہے اس کو اپوز کیا جس کی وجہ سے ہی ریزنید from premiership and also from the party position on september 8 1956 اس کے بعد حسین شہید صور ورد the fifth prime minister آئے and he was appointed as a prime minister on september 12 1956 by president Sikander Mirza یہاں پر آپ دیکھو یہاں پر جو ہے president Sikander Mirza کا title استعمال ہوا ہے اس سے پہلے governor general Sikander Mirza کا title استعمال ہوتا رہا کیا مطلب کے جو ہے after 1956 constitution the title was changed the governor general title was changed by president of pakistan the issue of electoral system caused him his office electoral system جو انہوں نے introduce کیا تھا جس کی وجہ سے جو ہے اس کے آفیس سے ہاتھ دونے پڑے ان میں جو ہے he passed electoral bill on october 10 1956 from assembly ridiculously introducing giant electorate in east pakistan and separate electorate in west pakistan giant electorate mean کے جو ہے minorities بھی جو ہے مسلمانوں کی طرح مسلمانوں کے لیے ہی ووٹ کرے گی سارے ایک ہی بندے کے لیے ووٹ کریں گے اور separate electorate mean کے مسلم مسلم کے لیے ووٹ کرے گا اور ہندو ہندو کے لیے ووٹ کرے گا similarly one unit system also become a problem for him اور one unit system کیا تھا کہ اس میں جو ہے principal authority کو استعمال کیا گیا تھا representation میں جو کہ ایک بہت بڑا major issue بن گیا تھا and he was dismissed from office on october 10 1957 اس کے بعد چندرگر آ جاتے ہیں he was appointed as a prime minister in october and resigned from office in december چند مہینے وہ prime minister آیا he asked the coalition party to support him in introducing separate electorate in west pakistan which they refused and he resigned اس نے بھی کیا کیا کہ جو ہے coalition parties جو ان کے ساتھ موجود تھی ان کو کہا کہ جو ہے separate electorate which پاکستان کے لیے introduce کرے جو کہ انہوں نے refuse کیا جس کی وجہ سے انہوں نے resign دے دیا اس کے بعد ملک فیروس خان نون آ جاتے ہیں he was appointed as a prime minister in december 1957 and removed from office in october 1958 when major general sikandar mirza imposed mashallah in the country کیا ہوا کہ جو ہے december 1957 میں اس کو prime minister nominate کیا گیا اور اس کو office سے جو ہے 1958 میں ہی ہٹا دیا سikandar mirza نے marshalallah imposed کر کے سikandar mirza نے ayub خان کے کہنے پر جو اس وقت بھی جو ہے defense minister تھے ان کے کہنے پر جو ہے marshalallah imposed کیا اور دوسرے تین ہی ayub خان نے take over کیا marshalallah کا 1958 میں سikandar mirza was house arrested and then sent to london london میں ہی وہ جو ہے وہاں پر فوت ہوئے سikandar mirza جو تھا پہلے تو اس کو house arrest کیا گیا لیکن اس کے بعد اس کو جو ہے london بیج دیا گیا اس کے بعد جو ہے جو ملک فیروز خان نون کے جو انہوں نے campaign چلائی اور ایک anti smuggling campaign تھی اس پاکستان میں جو smuggling ہو رہی تھی indian borders کے ساتھ اور دوسرے borders کے ساتھ جو smuggling ہو رہی تھی اس کے خلاف جو ہے انہوں نے بہت بڑی complaint چلائی تھی جس میں جو ہے بڑے بڑے لوگ involved تھے جس کی وجہ سے جو ہے سکن جو ہے اس کو بھی ملک فیروز خان ان کو بھی وہاں سے اٹھا دیا اب اس پورے اس میں آپ دیکھیں کہ جو ہے politically and constitutionally جو ہے 1947 to 58 یہ time period یا یہ جو portion ہے پاکستان کی history میں یہ بڑا قیاس سے بڑا پڑا ہے ہر politician نے یا جو ہے prime minister نے یہ کوشش کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے ان problems کو overcome کیا جائے اور یہاں پر جو ہے سب سے بڑا issue جو سامنے آیا وہ یہ تھا کہ politicians کے درمیان جو ہے نئے اتفاقی سامنے آئی جس کی بنیاد پر جو ہے miltry کو بھی ایک موقع ملا اور اسی tenure میں ہی اس پورے tenure میں پہلے جنرل عظم خان نے مارشاللہ ایمپوس کی لاہور اور سرگودہ میں چلو یہ جو ہے ایک مخصوص ریجن میں مارشاللہ ایمپوس تھی لیکن بعد میں جو ہے جنرل ایوب خان نے جو ہے از ای ہوول سکندر مرزا نے اور اس کے بعد اس کو ٹیک اور کیا ایوب خان نے اور ایوب خان نے از ای ہول جو ہے اس کو مارشاللہ ایمپوس کی اس کے علاوہ جو سب سے ضروری چیز تھی ہم جب بھی بات کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم لازمی کمپیر کرتے ہیں انڈیا کے ساتھ ہم جو ہے لازمی کمپیریزن کرتے ہیں اور اس کمپیریزن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں نائنٹین ففٹی سکس میں ہم نے اپنا فس کنسیچوشن ایمپوس کیا حالانکہ اس سے پہلے جو ہے ہم نے کوشش کی ایوبجیکٹ ریزولوشن کے ذریعے کہ کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے یہ کنسیچوشنل کرائسیس جو ہے اس کو اور کم کیا جائے لیکن نو سال تک ہمارا کنسیچوشن جو تھا وہ ڈیلے ہوتا رہا جس کی بنیاد پر فس کنسیچوینٹ اسمبلی کو بھی ڈیزول کیا گیا تھا اور جو ہے مولوی تمیز الدین نے دوبارہ کوشش کی کہ جو ہے اس کنسیچوینٹ اسمبلی کو جو ہے دوبارہ ان ورکنگ میں لیا جائے اور سین کورٹ سے جو ہے انہوں نے کیس بھی کیا جو کہ بڑا مشہور کیس ہے مولوی تمیز الدین کیس لیکن بعد میں جو ہے فیڈرل گورنمنٹ نے فیڈرل کورٹ سے جو ہے یہ کیس ہے گورنر جنرل خلاہ محمد کے حق میں اس نے فیصلہ دے دیا تو یہ پورا تینیور پورا سیناریو جو ہے یہ کیا سبرا ہوا ہے اور ملٹری کو ایک موقع ملا کہ وہ ٹیک آور کریں اوکے تینک یو اگر کوئی کوئی ہے تو آپ جو ہے مجھ سے ان لائن کوئی پوچھ سکتے ہیں کوئی بھی وہ اور جو ہے میرے ورسیب پر بھی مجھے میسج کر سکتے ہیں مجھے مجھے